السلام علیکم جی تو آگے بھائی جان ایک روڑ روپیہ کمانے کے لیے لیکن پتہ ہے پرابلم کیا ہے ہماری قوم اتنی مصروف قوم ہے اتنی مصروف قوم ہے کہ بھائی ہماری قوم کے پاس پیسہ کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کوئی دیکھ لیں اگر آپ کو کوئی بندہ یہ چیز بتا رہے ہیں کوئی سکھا رہے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دھیان سے نہیں دیکھنی ٹھیک ہے سکون سے نہیں دیکھنی وہ پروسیس نہیں سمجھنا بس اس کو بگانے 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 ارے بھائی کس بات کی تمہیں اتنی جلدی ہے کہیں جانے آگ بجانی ہے یا سلطان صلاح الدین کا کچھا دونے نہیں اچھا تو پھر کس بات کی جلدی ہے سر گیم کھیل لوں بس اس کے بعد آتا ہوں ویڈیو دیکھتا ہوں سر بڑی مشکل سے راضی کیا یقین کریں بس پانچ منٹ کی اس کے ساتھ ملاقات ہے واپس آکے آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں سب بس بیٹا شفیقر ایک منٹ جی سر میں ذرا دہی لے کے آتا ہوں پھر ویڈیو دیکھتا ہوں سر بس ویپین ڈاؤنلوڈ کر کے نا پھر آ رہوں آپ کی ویڈیو دیکھوں گا بس ٹھیک ہو گیا کمالیا بھئی کمالیا آپ لوگوں نے ایک روڈ روپیا جائیں بھئی خلی ولی ہو جائیں جن کو یہ سارے کیسیز ہے نا وہ سارے خلی ولی ہو جائیں جو پیچھے بچ گئے نا جو بچ گئے نا ان کے ذہن میں بھی ہلکا فلکا کہیں نہ کہیں پھر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا بات ہے لیکن میں آپ لوگوں کو گیرنٹی دے سکتا ہوں اس بات کی کہ جو پروسیس جو طریقہ جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ اگر اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں ایک کروڑ کیا کئی کروڑ آپ لوگ ایک سال کے اندر کما سکتے ہیں اور ہر پاکستانی کما سکتا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو آج ایسی ایسی پرو ٹپس دینے کے لئے جا رہا ہوں کہ یہ نہ آپ لوگوں کو پیڈ کورسز میں ملتی ہیں نہ آپ لوگوں کو کوئی یوٹیوبر بتاتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے جو سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا آئیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتاتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں اور آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں کیسے کرنی ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آپ لوگوں کے لئے نیو ہوں گی ٹھیک ہے نیو ہوں گی کہ یار اچھا یہ کیسے کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہے اس کے بعد اس کے اندر ٹپس جو میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ سے آٹھ سال کے ایکسپیرینس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو گدر سنگی ایک دو بتانے کے لیے جا رہا ہوں یقین کریں وہ آپ لوگوں کے زندگی بھر کام آئے گی جن کو کام کی لگن ہوتی ہے وہ کسی قسم کی اٹھی سیدھی بکواس نہیں کرتے وہ بلکل صرف کام پر فوکس کرتے ہیں اور چیز ان کو جب بینفٹ دیتی ہے تو وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں سر آنکھوں پہ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس لیکن برے کمنٹ بھی سر آنکھوں پہ لیکن ایک بار اس کو دیکھ لیا کریں ایک بار اس کو امپلیمنٹ کر لیا کریں نہ ہو اس کے اندر کوئی گڑ بڑ ہو یا وہ بات غلط ہو جو میں سمجھا رہا ہوں تب آپ لوگوں کا گلہ کرنا گالیاں دینا حق بنتا ہے سر آنکھوں پہ بھائی آپ کی گالیوں سے تو ہم مزے لیتے ہیں سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے نہیں مزے نہیں لیتے لیکن مطلب کہ ہمیں وہاں سے تھوڑے سا گائیڈنس ملتی ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ نہیں تھا یہاں پہ یہ تھا یہاں پہ یہ نہیں تھا اس کو ہم کریکٹ کریں اپنا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آج ویسے چودہ اگرس کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ازادی منا رہا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کونسی ازادی منا رہا ہے اچھے چلیں یہاں پہ آتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کروڑ روپیہ اگر ہم نے کمانا ہے نا تو ڈالر میں کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یو ایس جی ٹو ساری یو ایس جی ٹو پی کے آر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم نے کروڑ روپیہ کمانا ہے تو پاکستانی ہم لکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے تقریباً چونتیس ہزار سات سو ڈالر بنتا ہے کتنا چونتیس ہزار سات سو ڈالر چلیں اس کو ایک منٹ بند کریں میری بات سنیں بہت سارے یہ انشاءاللہ ہم نے کمانا ہے جو پروسس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جاروں آپ لوگ اس سے بھی زیادہ کمائیں گے لیکن مجھے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کلیئر کرتے جائیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب ہلڈرز ہوں گے اور زیادہ ترکی تنخواب تیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار کے درمیان میں ہوں گی ٹھیک ہے میں خود بھی گورنمنٹ آفیسر رہا ہوں مجھے پتا ہے ان ساری باتوں کا ٹھیک ہے نا بہت کوئی حد ماری کوئی تیس مار خان بیٹھا ہوئے تو جو ویڈیو دیکھ رہے تو اسی ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک ہوگا اب مجھے صرف اتنی بات بتا دیں کہ یہ تیس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی نوکری لینے کے لیے آپ لوگوں نے زندگی میں کتنا سروائیو کیا کتنا سفر کیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کتنی محنت لگی ہے دن رات لگایا آپ لوگوں کے سولہ سال تو کم از کم آپ نے پڑا ہوگا میرے جیسا کوئی پاگل ہوگا تو اس نے اٹھارہ سال بھی پڑا ہوگا ٹھیک ہے ایم ایس کیا ہوگا کوئی مجھ سے بڑا پاگل ہوگا تو وہ پی ایش ڈی کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جس کا بالکل بھی دماغ کام نہیں کرتا ہوگا تو کم سے کم سولہ سال تو پڑا ہی ہے نا تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ سولہ سال پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو مل کتنا رہے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ٹھیک ہے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں پھینک دیں کونے کی طرح گھر سے نکال کے جیسے آپ کوڑا پھینکتے ہیں نا ایسے ذہن سے نکال کے پھینک دیں کہ آن لائن ارنگ کوئی اتنا بہت بڑا حلوہ ہے جو آپ لوگوں کو سولہ سال نہیں سولہ منٹ کے اندر آپ کو پیسے دینے لگ جائے گا تو یہ آپ لوگ کی بے وکوفی ہے ہاں یہ ریالیٹی ہے کہ جتنا آپ لوگوں نے سولہ سال وہاں ایفرٹ کی ہے اگر سولہ سال نہیں تو سولہ ہفتے یا سولہ مہینے آپ لوگ ایفرٹ کر لیتے ہیں نا تو جتنا آپ لوگ ایک مہینے کی تنخواہ کے بعد کمارے ہوتے ہیں نا اتنا آپ لوگ ایک ایک گھنٹے میں بھی کمانے لگ جاتے ہیں اس میں پی بیک بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریالیٹی ہے ٹھیک ہے چلے آئیں اب ذرا پروسیس کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک بات میری غور سے سننی ہے لاسٹ تک میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس میں پروپرلی گائٹ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے چلے آئیں ذرا یہاں پہ آتے ہیں جنابے والا ہم یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ ہم آگئے بہت سارے لوگوں کے یہ بھی مسائل یہاں پہ ہوں گے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ویڈیو کیا بنائیں ہمیں یہی بھی نہیں بتا ویڈیو کیسے بنائیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے مسائل ہوں گے یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ایک چیز سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے کیا how to create آگے how to create لکھنے اس کے بعد اے پریس کرنے ٹھیک ہے suggestion دیکھ رہے ہیں یہ ساری suggestions اپنے دماغ میں رکھیں ٹھیک ہے یہ کئی note کر لیں یا کچھ بھی کر لیں اے کے بعد اے ختم ہو گیا بی پہ آجائے suggestions دیکھ رہے ہیں بی کے بعد سی پہ آجائے سی کے بعد ڈی پہ آجائے جاتے جائیں زی پہ آجو زی میں بھی آپ کے پاس اتنے زیادہ suggestions آگئی اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ وہ topics ہیں جو ہر وقت سرچنگ میں رہتے ہیں اور ان کو زیادہ تر ہماری زبان میں یوٹیورز کی زبان میں ان topics کو کہا جاتا ہے evergreen topics ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب for example اے پہ آتے ہیں ٹھیک اوہ سوری for example ہم اے پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تو آتی نہیں ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہیں ان چیزوں کی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اے سے لے کے زی تک آپ لوگوں کا ایک سال لگے آپ لوگوں کے دو سال لگے آپ لوگوں کے چھے مہینے لگے آپ لوگوں کی محنت پر depend کرتا ہے اے سے لے کے زی تک آپ لوگوں نے ان سارے topics کے اوپر class کی ویڈیو بنانی ہے اب آپ لوگ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی نہیں آتی تھی ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے simply یہ کرنا ہے کہ جس topic for example پہلا ہے how to create our youtube channel اس سے related ہم نے پہلے تین چار بندوں کی ویڈیوز دیکھ لینی ہے ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا گھرنا ہے کہ ہم نے ان میں سے غلطیاں بھی دیکھ لینی ہے لوگوں کے کمنٹ بھی پڑھ لینی ہے کہ کوئی چیز اگر اس نے مس کی ہوئی ہے تو اس کو بھی گیدر کر کے ہم نے ایک اچھی سی ویڈیو بنانی ہے جب تین چار بندوں کی آپ لوگ ویڈیوز دیکھ لیں گے آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو سارا پروسیس بھی سمجھ آجے گا اچھا اب یہاں پہ ایک بہت بہت بڑا ڈینٹ میں آپ لوگوں کو بتانے والوں ڈینٹ کیا ہے ڈینٹ یہ ہے میری جان کہ جب آپ لوگ یہ ٹاپکس کور کر رہے ہوں گے اس میں تقریباً اگزمپل مارتے ہیں کہ چار سو ویڈیوز بنتی ہیں ٹھیک ہے ان چار سو میں سے کم از کم ڈیٹھ سو دو سو ویڈیوز ایسی بنیں گی جن کے اوپر آپ لوگوں کو ایفلیٹ ارننگ بھی ہوگی ٹھیک ہے اب ایفلیٹ ارننگ کتنی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو ایک رف آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ جتنی میری یوٹیوب سے ارننگ ہے نہ اس سے ڈبل میری ایفلیٹ ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم دو سو نہیں تو ڈیٹ سنیں سو ٹاپک تو ایسے ہوں گئی ہوں گے جو آپ لوگوں کو ایفلیٹ لنکس دیتے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایفلیٹ سے ارننگ آپ لوگوں کی علیدہ ہوگی اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی یار یہ تو یوٹیوبر ہے نا اس کو تو لوگ جانتے ہیں اس کی ویڈیو پہ ویوز آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک وہ تو ہے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے ٹیکنیکلی ایک ٹرک ہے لیکن اس سے پہلے ہم سیکلوجیکلی ایک ٹرک جو ہے نا وہ سمجھیں دیکھیں میری بات سنیں ایک ٹاپک ہے اس پہ میری ویڈیو بھی ہے آپ کی ویڈیو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس کے اندر میں نے آڈیو بہت پیارا رکھا ہے اس کے اندر میں نے ویڈیو بہت پیاری رکھی ہے اس کے اندر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ بہت پیاری رکھی ہے اسی ٹاپک پہ آپ نے بھی ویڈیو بنائی ہے نہ آپ کی آڈیو کام کی ہے نہ آپ کی ویڈیو کام کی ہے نہ آپ کی ایڈیٹنگ کام کی ہے تیسرا بندہ آئے گا وہ کس کی ویڈیو دیکھے گا جب آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو بھائی آپ کا ویور اچھی چیز نہیں دیکھے گا ہیومن بیہیوئر ہے بھائی جان ہیومن نیچر ہے یوزر کا بیہیویر ہی ہے کہ بھائی وہ جس کا تھامنیل بھی پیارا لگے گا وہی والی ویڈیو کلک کرے گا جس کی بھائی جان ایک لک بھی اچھی ہوگی جس کی ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ اچھی ہوگی جس کی ایک آڈیو اچھی ہوگی ظاہر سی بات ہے یوزر وہی چیز دیکھے گا تو ایک سائکلوجیکلی یوزر کو ٹچ کرنے کے لیے کانٹینٹ ویڈیو اچھی بنانی ہے ویڈیوز لائے گی ایک یوٹیوب ریکمینڈیشن سے دوسرا سرچ سے اور تیسرا بہت سارے کیسز میں سچیسٹ ویڈیو سے ٹھیک ہے وہ ٹرک میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں اور لائیو اگزیمپل کے ساتھ بھی بتاتا ہوں لیکن یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ تین سے چار سو ویڈیو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سال لگتا ہے دو سال لگتا ہے جیتنا مرضی آپ لوگوں کو عرصہ لگتا ہے لائف ٹائم ان کے اوپر ویوز آئیں گے کیوں یہ سرچبل کانٹینٹس ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو جب اس کا نشہ لگ گیا نا جب ویوز آنے کا نشہ لگ گیا نا پھر آپ لوگ اس کو خود ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نہ بھی کریں تو لائف ٹائم ویوز آنے ہی آنے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا اس کو اپ ڈیٹ کرنا اچھی بات ہوتی ہے اب دوہزار چوبیس آئے گا میں پھر اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گا یا کسی ویب سائٹ کا جو آپ نے پہلے بتائی بھی ہے اس کا انٹرفیس اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بنانی پڑے گی تو مطلب آپ لوگ جوڑے رہیں گے آپ لوگوں چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو اب آ جاتے ہیں جنابے والا ویوز والے اٹنشن کے اوپر لیکن اگر یہ ویوز والا جو پورشن ابھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے غور سے نہ سونا پھر مجھے نہیں کہنا کہ شفیق بھائی بنا تو لی یہ ویوز نہیں آ رہے ٹھیک ہے ویوز کی گارنٹی دوں گا میں ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک ویوز کی گارنٹی دوں گا ٹھیک ہے آئیں ذرا اچھا اب یہاں پہ پریکٹیکلی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب فار اگزمپل آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو آپ لوگ ویڈیو بنانے کے لئے جا رہے ہیں فار اگزمپل وہ ہے ہاؤ ٹو کریئٹ آر یوٹیوب چینل اوکے اب آپ لوگوں نے ویڈیو بنا دی ویڈیو بھی اچھی کر کے بنا دی پیاری کر کے اس کا تھامنل بھی پیارا سا کر کے بنا دیا اپلوڈ کر رہی ہے اب آپ لوگوں نے اس کے جو ویوز لینے ہیں اس کی جو ٹرک میں آپ لوگوں کو بتانے لگاؤں وہ ٹرک ایک تو ٹائٹل میں ہوتی ہے اور دوسری ڈسکرپشن میں ٹائٹل میں آپ لوگوں نے دو طریقے سے کیورڈ دینے ہیں ٹھیک ہے ایک انگلیش میں دینا ہے اور دوسرا رومان انگلیش میں دینا ہے کیسے فار اگزمپل یہاں پہ ہاؤ ٹو کریئٹ ہاؤ ٹو کریئٹ آر یوٹیوب چینل سمجھ میں لاتا ہے کہ یار یہ بڑا کیورڈ ہے یہ تو آپ نے ٹائٹل میں دینے ہی دینے ہیں اس کے بعد اسی کو آپ لوگ اردو میں یا رومان انگلیش میں لے آئیں ٹھیک ہے رومان اردو کہتے ہیں یا انگلیش اس کو کریں یوٹیوب چینل کیسے بنائیں ٹھیک ہے یہ اور پہلے والا کیورڈ یہ دونوں ملا کے آپ لوگوں کا ٹائٹل بن گیا اوکے ہو گیا کلیر ہو گی بات اب بات آ جاتی ہے ڈسکرپشن کی اوپر ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم پھر دوبارہ سے سرچ کریں گے ہاؤ ٹو کریئٹ آ وائ کو پریس کریں گے نا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس سجیشن میں کیورڈ آ رہے ہیں یہ سارے کیورڈ اٹھا کے آپ لوگوں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دینے ہیں قومہ کے ساتھ سیپریٹ کرنا ہے اس کے میں لائیو اگزمپل لکھاتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے کیا ریزلٹس ملے ہیں کیسے ہمارے پاس ویوز آنا سٹارٹ ہوئے ہیں اس کا فائدہ میری جان یہ ہے کہ ایک تو سرچنگ میں آپ کی ویڈیو یوں آ سکتی ہے دوسرا جو اس کا مین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی اور بندے کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو سجیس ویڈیو کے اندر آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے ٹھیک ہے جب سجیس ویڈیو کے اندر آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے پھر وہاں پہ کمال ہوتا ہے آپ لوگوں کے تھم نل کا ٹھیک ہے کہ یوزر چلتی ہوئی ویڈیو کو چھوڑے آپ کے تھم نل پکیوں پر کلک کریں اور سجیس میں سے آپ لوگوں کو ویوز اٹھا کے دے دیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جتنے یہ میں نے کیورڈ لکھے ہیں نا یہ سارے آپ لوگوں کی ویڈیو کو فورس کرتے ہیں سجیس ملانے کے لیے اور اس میں سرچ ملانے کے لیے ٹھیک ہے اس کا میں آپ لوگوں کو لائیو ریزلٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کی مونٹیزیشن آن نہیں ہوگی ٹھیک ہے ریجیکٹ ہو جائے گی پھر کیا کرنا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ایز این اگزیمپل میں آپ لوگوں کو ایک چینل لکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر ذرا ہم اس کو ذرا میں ریفریش کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایز این اگزیمپل صرف آپ لوگوں کو میں یہ چیز دکھار ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجا ہے کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ٹرک بتائی ہے یہ ورک کیسے کر رہی ہے ٹوٹل اٹھارہ سبسکرائبر ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ویڈیو ڈالی ہے نمبر ون پہ چل رہی ہے اس کے ذرا جاتے ہیں انیلیٹکس کے اندر جاتے ہیں اور انیلیٹکس میں جانے کے بعد دیکھیں تو سارے ویوز کہاں سے آرہے ہیں یوٹیوب سرچ سے ہی آرہے ہیں ٹھیک ہے اور سجیس سے بھی آنے چاہیے ہیں سجیس سے کیوں نہیں آئے اس کے اوہ سوری سکسٹی منٹ ہے نا تو ہم اس کو فورٹی ایٹ آرز کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں سجیس ویڈیو سے بھی آرہے ہیں براوز سے بھی آرہے ہیں اور سرچ سے بھی آرہے ہیں فریش چینل ہے بھائی آئے میں اس کی ذرا آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں ٹوٹل یہ دیکھیں اتنی ویڈیوز ہیں اس پہ بس ٹھیک ہے ٹوٹل صرف اتنی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر اور ٹھیک اور انیلیٹکس کے اندر ذرا آتے ہیں تو انیلیٹکس میں آکے آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھاجان دو سو تیتیس ویوز ریال ٹائم کے اندر چل رہے ہیں اور زیادہ تر سرچ سے آرہے ہیں آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں بھائی میں نے تو بلکہ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہے تو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں یہاں پہ فار ایکجیمپل ہم سنگاپور پہ کلک کر لیتے ہیں اور اس کے انیلیٹکس میں جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بھی سرچ سے آرہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ جگار سمجھیں ڈیٹیلز میں آتا ہوں میں اس کی اس کی ڈسکرپشن کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیتنے بھی مجھے کیورڈ نظر آئے میں نے سارے اٹھا کے اس کے ڈسکرپشن میں بھر دیئے ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے میری ویڈیو ریکمینڈ بھی ہو رہی ہے میری ویڈیو سجیس میں بھی آ رہی ہے میری ویڈیو سرچنگ میں بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھیں اب یہاں پہ اصل پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو چینل مونٹائز ہی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ مسلیڈنگ میٹا ڈیٹا آ جائے گا بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ نے جب تک آپ لوگوں کے کم سے کم پچاس ہزار سبسکرائبر نہیں ہو جاتے آپ لوگوں کا فوکس چینل کی گروتھ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا فوکس ریوینیو نہیں ہونا چاہیے سمجھیں اس بات کو تو لازمی نہیں ہے کہ بھائی جن آپ لوگوں نے فوراں سے چینل مونٹائزیشن کیلئے اپلائے کرنے کیونکہ جب آپ ٹائم ٹو ٹائم یہ ساتھ ویڈیوز بناتے آئیں گے انشاءاللہ اس ٹرک کے ساتھ چینل آپ کا شر کرتا آئے گا اور آپ کے اندر وہ کیڑا بھی آپ کو چک مارتا آئے گا کہ یار ڈالر آن ہونے چاہیے ٹھیک ہے جلدبازی نہیں کر رہی جب آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یار میری ہر ویڈیو جو ہے وہ اچھے ویوز لے رہی ہے یا میرے نوٹیفکیشن سے بھی اچھے ویوز آ رہے ہیں سرچ سے اچھے ویوز آ رہے ہیں اب اگر میں مونٹائزیشن اپلائے کرتا ہوں دین آپ لوگوں نے ہر ویڈیو کے اندر آنے فار اگزمپل میں اسی ویڈیو کو پکڑ لیتا ہوں اس کے ریچ سیکشن میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بھائی کس کیورڈ کی بیس کے اوپر یہ رینک ہو رہی ہے یا اس کے اوپر ویوز آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھائی جن یہ مجھے تین چار کیورڈ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سنگاپور نظر آ رہا ہے یہاں پہ سنگاپور ڈاکومنٹری نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد سنگاپور ہسٹری ڈاکومنٹری نظر آ رہے ہیں اور سنگاپور میپ وغیرہ میں نے صرف تین سے چار کیورڈ جن کے اوپر میرے اچھے ویوز سرچ کی بیس میں لے رہی ہے وہ تین چار کیورڈ میں نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر ایسے ایڈجسٹ کرنے ہیں جیسے میں کوئی جملہ لکھ رہا ہوں فار اگزمپل سنگاپور ڈاکومنٹری سنگاپور کی ہسٹری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے گی کہ سنگاپور کے اندر کون سا ریلیجن ہے اور ان کی لوکیشن اور میپ کیا ہے ٹھیک سارے کیورڈ اٹھا کے جن کے اوپر یہ رینک کر رہی تھی وہ والے کیورڈ ہم نے ڈسکرپشن کے اندر ایک سنٹنس میں بنا کے باقی جتنی آپ لوگوں کی ڈسکرپشن ہے جتنی ہماری ڈسکرپشن ہے وہ ساری ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے کنٹرول اے کر کے اڑا دینی ہے اور وہی جو میں نے آپ لوگوں کو جس طریقے سے بتائے کہ جو کیورڈ ہمارے رینک کر رہے تھے ان کا ایک جملہ بنا کے ہم نے ڈسکرپشن میں صرف ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جن کیورڈ پر وہ رینک کر رہی تھی ان پر وہ رینک کرتی رہے گی لیکن ہم نے اپنی ڈسکرپشن کو صاف لازمی کرنا ہے کیوں؟ اس طریقے سے آپ لوگوں کا میٹا ڈیٹا کا ایشو بھی ختم ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں اور میری بات سنیں اب کنکلوجن کے اوپر آ جاتے ہیں کتنا تھا چونتیس ہزار ڈالر تھا چار سو ویڈیوز کم سے کم آپ لوگوں کی بنیں گی ٹھیک ہے چار سو یا پانچ سو میرے اس چینل کے اوپر ابھی تک میری دھائیس سو ویڈیوز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور میں نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کے کہ یہاں سے اس چینل سے کتنی ارننگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایسے بھی میرے چینل چل رہے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے چینل ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ مجھے جہاں جہاں سے افلیویٹ سے ارننگ ہو رہی ہے نہ میں بتانا چاہتا ہوں اور نہ میں بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تھوڑے سے جو اس سے آنے بیٹھے ہیں کہ کہاں کہاں سے کتنی کتنی افلیویٹ ارننگ ہوتی ہے اس کے بعد اپنا افلیویٹ کمیشن بھی دیکھ لیجئے گا یہ چونتیس ہزار ڈالر نتھنگ یقین کریں نتھنگ آپ کے پاس ایک ایسی سٹیج آ جائے گی ایک ایسا ٹائم آ جائے گا کہ آپ لوگ تین تین ہزار چار چار ہزار ڈالر ایک ویڈیو بنانے کے لیے کریں گے ٹھیک ہے ہم اس سٹیج پہ موجود ہیں الحمدللہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی سپانسرشپ آتی ہے یا کوئی سپانسر ہمیں جب ٹکرتا ہے تو وہ ایک بار سوچ کے اور ذرا اس کو اپنی جیب گرم رکھ کے ہم سے بات کرنی پڑتی ہے سیم سیچوشن آپ کے ساتھ بھی ہوگی ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ چونتیس ہزار ڈالر نتھنگ یقین کریں لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر محنت اتنی لگتی ہے نا کہ بھائی جن اس پہ آپ لوگوں کا خون لگتا ہے پسینہ نہیں لگتا ٹھیک ہے نا خون لگتا ہے اس پہ آپ کے دن کی محنت نہیں کئی راتیں لگ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ون ٹائم آپ لوگ ایک سال دو سال اس کے پر ایفرٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا یقین کریں زندگی بھر رنڈی رونا ختم ہو جائے گا جاب نہیں ہے پیسے نہیں ہیں آن لائن ارننگ نہیں آتی تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پہین دادا